میں نے لانس کلاس میں کوششن کرایا تھا آپ کا جو اگزامپل تھا اگین والا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک بھائی اپلیز آپ خاموش رہیں گے دونوں میں نے آپ سے کہا تھا یہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اگین اگر ہم اس کے الفہ بیٹس کو یوز کریں اور جو ہمارے پاس ٹوٹل ورڈس بنیں گے اگر ہم اس کو ڈکشنری میں پرزینٹ کریں تو پھر ہمارے پاس دو طریقے ہم نے آپ سے کہا تھا کیونکہ اگین سے ٹوٹل سکسٹی ورڈس بن رہے تھے تو آپ سے کہہ سکتا ہے کہ فورٹی ایتھ ورڈ بتائیے ففٹی ایتھ ورڈ بتائیے تو ایک تو یہ کوششن تھا کہ اگر پوزیشن دے دے کیونکہ ٹوٹل سکسٹی ورڈس ہیں تو آپ سے اس سے پہلے کوئی سبھی ورڈ پوچھ سکتا 30, 40, 50, 45 like this یا پھر میں نے آپ سے کہا تھا مان لیجیے یہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اگین اس سے بہت سارے کمبینیشن بنیں گے بہت سارے ایتھ ورڈس بنیں گے تو سپوز کر ایک ایتھ ورڈ بنے گا این اے آئی اے جی تو آپ سے پوچھے اس کی پوزیشن بتاؤ کان سے دشنری میں یہ کس پلیس پہ آئے کیونکہ ٹوٹل سکسٹی ورڈس ہیں تو ہو سکتا ہے یہ فورٹی سکسٹ ورڈ ہو ہو سکتا ہے یہ ففٹی ٹو ورڈ ہو تو کونسا ورڈ ہوگا این اے آئی اے جی تو دو تری کے کوششنز ہیں اگر ورڈ دے دے تو اس کی پوزیشن نکلواتا ہے پوزیشن دے دے تو ورڈ نکلواتا ہے ٹھیک ہے جی لاس کلاس میں ہم نے کیا تھا ہاں بھے یاد ہے کہ تھوڑا بہت جی بٹے آواز آرہی ہے آپ کو میری یا سر یہ نے کیا تھا آپ کی کلاس میں یا نہیں کیا تھا کیا تھا آپ لوگوں نے پریکٹس کری چلو نہیں کری سب اچھے ہو اسی لیے تو خاموش ہو پریکٹس نہیں کرتے چلو مجھے ذرا اگین میں فورٹی ایتھ ورڈ بتاؤ کونسا ہوگا سارے بچے اگر ہم اگین کو ارینج کرتے ہیں تو مجھے بتائیے فورٹی ایتھ ورڈ کونسا ہوگا بتائیے بھئی عدیبہ عدیبہ آواز آرہی ہے عدیبہ آواز آرہی ہے آپ کو yes sir بتائیے فورٹی ایتھ ورڈ کونسا ہوگا آتا ہے کسی کو یا نہیں ہے اجی آپ کی خاموشی بتائیے آپ لوگ پریکٹس نہیں کر رہے اس کا مرل بس کلاس کرنے کا شوق ہے پریکٹس کا نہیں ہے آپ سے ہم نے کہا بلکل چاہی بات ہے یہ ہمارے پاس اگر ہم انس کو سب کو آرینج کریں گے تو ٹوٹل ورڈ ہمارے پاس بنیں گے کیونکہ اس میں فائیو لیٹرس ہیں اے اے جی آئی این تو اس کا فرموٹیشن ہوگا فائی فیکٹری لیکن اس میں ٹو اے آر سیم تو اگر ٹو سیم ہے تو اس کے نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 120 اپون ٹو سکسٹی ورڈ ٹوٹل ہمارے بنیں گے ہم کہہ رہے ہیں فورٹی ایتھ ورڈ انڈشنری اگر ڈشنری میں فورٹی ورڈ بنیں گے تو ڈشنری میں پہلے الفابیٹیکلی آرڈر میں ورڈز آتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو ہم کیا کریں گے ہم ورڈز دیکھیں گے جو اے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں سٹارٹنگ ویڈ اے ورڈز ٹوٹل آپ کے پاس فائیو پلیسز ہیں یا فائیو ورڈز ہیں اور پہلے والے پہ آپ کو اے لانا ہے تو اس کا مطلب اس کے لئے صرف اے کی آپشن ہوگا ٹھیک ہے باقی اب آپ کا ایک اے آگیا یہاں پہ تو آپ کے پاس بچے فور لیٹرز تو ان کا آرینجمنٹ ہو جائے گا فور فیکٹوریل فور فیکٹوریل ہوتا ہے ٹوٹی فور دھیان رکھنا یہاں تو اے نہیں ہے جس سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنا بڑے کیونکہ اے کو آپ پہلے ہی فکس کر چکے تو اے سے جو سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ کتنے ورڈ ہو رہے ہیں ہاں بہی کتنے ہو رہے ہیں ٹوٹی فور میرے ساتھ بولوگے تو شاید سمجھ میں آئے گا کام ہوش رہنے سے کام نہیں چلے گا اب الفہ بیٹیکلی جب آپ نے اے کو یوز کر لیا اور آپ کے پاس جو الفہ بیٹیکلی آرڈر میں ہے وہ ہے اے جی آئی این دشنری میں پہلے ورڈز آئیں گے اے سے سٹارٹ ہونے والے پھر اس کے بعد آئیں گے جی سے سٹارٹ ہونے والے پھر آئیں گے ان سے سٹارٹ ہونے والے تو ابھی ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ اے سے سٹارٹ ہونے والے نکال لی تو اب میں کہہ رہا ہوں جی سے سٹارٹ ہونے والے بتاؤ ورڈز سٹارٹنگ ویڈ جی پہلے والے پہ کون آئے گا بھئی پہلے والے پہ جی آئے گا باقی فور پیس اس پہ کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن اس فور کے اندر دھیان رکھنا 2A سیم ہے تو اس 2 سے کیا کرنا پڑے گا دیوائی کرنا پڑے گا اگر ٹوائل ہوگا تو ہمارے پاس 36 ورڈ بن گئے کتنے بن گئے 36 40 تو ایک تو option یہ ہے کہ ہم next کے 4 ورڈز بنا لیں ٹھیک ہے آپ چاہو تو نہیں تو ہم اس کو break بھی کر سکتے ہیں break کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر اب آپ start کروگے ورڈز starting with G کے بعد آئے گا ہمارے پاس کیا تھا پہلے ہمارے پاس A سٹارٹ ہونے والے پھر ہمارے پاس تھا G سٹارٹ ہونے والے اب آئیں گے آئیں سے سٹارٹ کروگے پہلے پہلے دوسرے پہ 4 اور باقی پھر دو بچے تو یہ ہمارے پاس آئے گئے ٹویل تو آپ دیکھو گئے یہ ہو گیا فٹی ایٹ ٹویٹی سٹارٹ ہونے سٹارٹ ہونے والے تو ٹویٹل آپ کے پاس ورڈ سٹارٹ ہونے ٹویٹ ہمیں نکالنا تھا ٹویٹ چالیس ور لیٹر نکالنا ورڈ نکالنا چالیس ور آئی کے اندر ہی آرہا ہے ٹھرٹی سکس کے بعد سے اور فورٹی ایٹ تک جو آئیں گے آئی سٹارٹ آئی آئی کون آئے گا ا تو اس کا مطلب آئی ا سٹارٹ ہونے والے پیلی پوزیشن پہ آئی دوسری پوزیشن پہ با آئی گئے ہمارے پاس پس آئے گئے ہمارے پاس ثری لیٹر آ جائیں آئی ایک آئی آ چکا با آئی 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 تو آئی اے والی بھی کہانی نہیں چلے گی اب ذرا دھیان سے دیکھ لیجو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں نہیں آئی اے اے سے سٹارٹ ہونے والے بتاؤ word is starting with آئی اے تو اگر آئی اے ہے تو پہلا ون دوسرا ون تیسرا ون باقی بچے 2 تو 2 فیکٹوریل اب کتنے ہو گئے ہمارے پاس ٹوٹل 24 24 پلس 12 پلس 2 کتنے ہو گئے 38 اب آپ بنا سکتے ہیں اب آپ بتاؤ خود اگر ہمارے پاس آئی اے آگیا تو پھر آئی اے کے بعد میں کیون آئے گا جی آئی اے اور کون آئے گا این ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہمارا 39 کون ہوگا یہ 39 اور میں نے کہا تھا 40 40 کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا انہیں ریپلیس کرنا پڑے گا تو ہمارا 40 ہو جائے گا آئی اے جی این اے یہ ہمارا ہوگا 40 مطلب آئی اے جی سے دو لیٹر دو ورڈ بنیں گے ایک بنے گا آئی اے جی اے ایک بنے گا آئی اے جی اے نی تو آپ کی پاس 48 ورڈ اس طرح سے آئے گا اب ہم نے کوششن کیا تھا لاسٹ یہ تھوڑا بہت سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا آیا سر آجی ٹوٹل ورڈ ہیں 60 تو دشنری میں جب رکھنا آئی ہے تو پہلے اے سے سٹارٹ ہونے والے پہ جی سے پھر آئی سے پھر ان سے تو ہمارا جو 40 آرہا ہے وہ آئی کے اندر آرہا ہے تو اگر ہم آئی کو بھی بریک کرنا چاہے کہ آئی اے سے کتنے بن رہے ہیں آئی جی سے کتنے بن رہے ہیں آئی اے سے کتنے بن رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے تو آئی اے سے ہمارے 6 بن رہے تھے تو اس کا ملہب 40 اسی کے اندر آرہا ہے تو پھر ایک اور لیٹر آئی اے سے کتنے بن رہے ہیں آئی اے جی سے کتنے بن رہے ہیں آئی اے اے سے کتنے بن رہے ہیں اس طرح سے ہم بریک کرتے چلے جاتے ہیں تو اس سے چھوٹے چھوٹے سے ہمیں options ملتے چلے جائیں تو ہمارے پاس آئی اے اے سے دو ہو جائیں گے تو تھرٹی ایٹ ہو جائے گا پھر دو نیکسٹ بنا لیچے تو فورٹی ہو جائے گا سب کو کلیے رہیے چلو ایک کوششن ذرا دونوں اینڈ سے کر کے دکھاؤ مجھے یا سوچو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ہے موہن مجھے بتاؤ پہلے تو ٹوٹل ورڈز کتنے بنیں گے موہن کو اگر آرینج کریں تو ہاو میری ورڈز بھل بھی دیر بھولو جی اللہ 24 ارے کچھ تو شرم کر لو 24 اب اے ادیبہ موہن نگر ہم کر رہے ہیں آرینج تو کتنے ورڈز بن رہے ہیں ہمارے پاس جی سر 120 120 5 لیٹرز ہیں تو 5 ورڈز بنیں گے 5 فیکٹوریل تو ٹوٹل ورڈز بنیں گے 5 فیکٹوریل 5 فیکٹوریل کا مطلب 120 کتنے 120 ٹھیک ہے اب آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی اب چلو میں کہہ رہا ہوں 60th ورڈ بتاؤ کتنا 60th ورڈ بتاو جی 68th ورڈ کونسا ہو بتاو جی 68th ورڈ کیا کرو گے پہلے آپ اب آپ چیک کرو گے پہلے اے سے کتنے بن رہے ہیں ورڈز سٹارٹنگ فروم اے تو پہلے والے پہ اے آگیا باقی کتنے بچے بھائی 4 4 فیکٹوریل کتنا ہوتا ہے ہاں جی آپ نے کہا اے سے سٹارٹ ہونے والے تو باقی بچے اے مو اے چین تو 4 فیکٹوریل لیں گے 24 اب اگر اے سے سٹارٹ ہونے والے 24 ہیں تو آفٹر اے کس کا ہے آرڈر ہاں بھئی موہن میں ہمارے پاس کیا ہوگا اے 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 تو اس کا ملکہ پھر اے سے سٹارٹ ہونے والے ہوں گے تو اے کے لیے 1 اور ریمیننگ 4 کے لیے 4 فیکٹوریل اگین 24 تو ہمارے پاس 48 ہو گئے تو اگر ہمیں 50th نکالنا ہوتا تو اے کے بعد اے سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا کس سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا اے اے تو ہم اے م سے اگر میں چلو 50 کی بات کروں گے بھئی 50th ورڈ کونسا ہوگا تو 49th ورڈ کونسا ہوگا پہلے اے م آئے گا الفہ بیٹی کے لیے پھر اے آئے گا پھر اے چاہے گا پھر اے ن آئے گا پھر او آئے گا yes or no yes sir تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اگر ہمیں 50 چاہیے تو ہمارا کیا ہوگا اے 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 تو یہ ہمارا ہے 49th اور یہ ہمارا ہے 50 لیکن مجھے تو 68th ورڈ چاہیے کونسا چاہیے 68 تو اگر میں نے ابھی کیا کہا ہے کہ ورڈ سے سٹارٹنگ وید اے 24 سٹارٹنگ وید اے 24 پلیز دھیان سے دیکھ لیجے اے اور اے چھ کے باد سوری اے اور اے چھ کے باد اب ترن ہے اے م کا کس کا ترن ہے اے والے دیکھ لیا اپنے اے چھ والے دیکھ لیا اب اے والے دیکھو گے تو اگر ہم ڈائریک لکھیں کہ ورڈ سے سٹارٹنگ وید اے اے تو وہ بھی کیا ہوگا 4 فیکٹوریل ہی ہوگا 24 تو وہ ہو جائیں گے 72 24 24 24 24 72 مجھے چاہیے 60 تو 60 اس کا مطلب اے م کے اندر ہی آئے گا لیکن اب مجھے بریک کرنا پڑے گا کہ اے والے کو کیسے ہم بریک کریں چلو جس چیک کرو اے م کو کیسے بریک کریں تو اب ہم اے نہیں لیں گے اب ہم کہیں گے ورڈ سے سٹارٹنگ وید ایم اے ٹھیک ہے بھئی اے مے کے لیے کیا ہوگا پہلے کے لیے ون دوسرے کے لیے ون باقی کے 3 فیکٹوریل 3 فیکٹوریل کا مطلب 6 6 تو کتنا ہوگی ہمارا 54 ٹھیک ہے پھر ہم کیا کر رہے ہیں دھیان سے دیکھ لیجئے اے مے کے بعد آئے گا اے مے اچ تو اے مے اچ کیا ہوگا 1 into 1 into 3 فیکٹوریل دھیان سے دیکھ لیجئے وہ بھی 6 ہوگا تو یہاں ہمارے 60th ورڈ بن گئے کتنا بن گئے 60 تو اب mh والے میں آئے گا ہمارا جو بھی ہمارا 60th ورڈ آئے گا تو اسے ہم کیسے بریک کریں اب mh کو بریک کرنا شروع کرو سب بچے mh میں کس کو لے لو پہلے پہلے لے لو mh a mh a 2 فیکٹوریل یہ مرد پھر mh a کے بعد کیا ہوگا mh n والے لے لو تو mh n والے کیا ہو جائے گا بھی 1 into 1 into 1 into 2 فیکٹوریل تو کتنا ہو گیا 30 اور 30 اور 28 58 آگیا ہمیں 60 چاہیے تو mh n کے بعد کونسا آئے گا بھی کوئی بتائے گا مجھے m ہو گیا h ہو گیا n نہیں آئے گا اب o آئے گا پہلے mh o اب o کے بعد کون آئے گا a پھر کیا آئے گا n تو یہ کونسا ہو گیا 59 پھر 60 کیا ہوگا mh o n a کیا ہو گیا 60 کونسا ہو گیا 60 اس طرح سے آپ break کر سکتے ہو کہ یہاں ہمارے پاس m میں ہی آنا ہے لیکن m کو کیسے break کریں لیکن اب میں question change کر رہا ہوں ابھی تک ہمیں 60 آپ سے کہہ رہا ہے کہ mohan کی position بتاؤ mohan کی بتائیے سب بچے یہ تو ہمارا تھا 60th word دھونڈنا لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں mohan جو ہمارا آئے گا وہ کس position پہ آئے گا کونسا word ہوگا mohan بتائیے سب بچے کوشش کریں سٹارٹنگ وید اے کی اکر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں پاس 24 ہے ہم mohan کی بات کریں سٹارٹنگ وید ایچ والے ہمارے پاس 24 اب ہمیں نکالنا ہے mohan والے تو mohan والے میں ہمیں کیا کرنا ہے m کے بعد ہمارا letter o آنا ہے تو dictionary میں کیسے آئے گا پہلے آئے گا m اے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے a h m n o تو ہمارے پاس m a آگیا m a کے بعد کون آئے گا بھئی m a کے بعد m ch آئے گا آئے گا یا نہیں آئے گا m ch کے بعد ہمارے پاس آئے گا m n اور پھر ہمارے پاس آئے گا m o yes or no yes sir mohan کی ہم بات کر رہے ہیں تو mohan start ہوگا m a se lیکن اس سے پہلے ڈشنری میں کون کون آ چکا ہوگا m a se start m s start m n s start to m s start honen wale kitnë hon go three factorial m s start honen wale three factorial m n s start honen wale three factorial 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 11 10 10 a 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 69 کچھ سمجھ میں آیا کیا جی عدیبہ جی yes sir آگیا سمجھ میں yes or no yes sir good چلیے بتائیے عدیبہ میں 40th word کونسا ہوگا بتاؤ سب بچے جلدی سے چلو پہلے عدیبہ میں عدیبہ کا ہی پوزیشن ہی بتا دو آپ سب بچے اگر ہم ڈشنری میں arrange کریں تو عدیبہ کی پوزیشن کیا ہوگی یہ بتائی بتائیے سب بچے پہلے اسی کو ٹرائی کریں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس five girls ہیں and three boys ہیں آپ سے کہہ رہا ہے sitting arrangement بتائیے so that no two girls sit together یہ کوششن ہے اب بتاؤ آنسر sitting arrangement so that no two girls sit together یہ کوششن ہے اللہ تیرا شکر ہے جی بیٹے جس کو ساتھ بٹھانا ہے اس کو alternate بٹھانا پڑے گا تو پھر دوسرے کو پہلے بٹھا دو تو دوسرا کون ہے آپ کو اب کیا کہہ رہا ہے no two girls sit together تو girls کو تو چھوڑ دو پہلے boys کو بٹھاؤ boys کتنے ہیں three girls کے بیچ میں boys کھلانا پڑے گا اس کا مطلب arrangement ہوگا تو آپ نے boys کو بٹھا دیا اب کیونکہ یہاں پہ numbers کم زیادہ تھے تو دیکھو ہمارے پاس five places بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے one two three four ہمارے پاس four ہی place بن گئے یہ problem ہے ہاں اگر یہاں پہ five والا نہیں بنے گا یہ پانچ ایک تو کوئی نہ کوئی ساتھ بیٹھ ہی جائے ہاں اگر یہاں پہ کیا کر دوں میں اگر میں یہاں پہ four boys کر دوں تو میرے پاس ایک option اور ہو جائے یہ والا تو اب تو آپ کے پاس کیا ہے four boys ہو گئے اور ان کے بیچ میں آگے پیچھے جو options ہیں وہ پھر ہمارے پاس girls کے لئے ہو گئے یہ آیا سمجھ میں آپ کے پاس کیا ہوگا boys کے لئے ہو جائے four p four اور girls کے لئے کیا ہو جائے گا یہ one two three four five five p five پہلا والا نہیں ہوگا پہلے والے میں boys کے کے لئے boys کے لئے six p three ہے girls کے لئے five p five ہے تو alternate sitting کے اندر پہلے دوسرے کو بٹھاؤ پھر جو ان کے بیچ میں گئے اس پہ ان کو بٹھاؤ جن کو ساتھ نہیں بٹھانا آیا سمجھ میں جیسا اوپر والے question کے اندر ہو کیا رہا ہے اوپر والے question میں ہو کیا رہا ہے ہمارے پاس boys تین ہی ہیں اور boys آرہے ہمارے green والے میں تو مان لو یہاں boys نہیں آئے یہاں boys نہیں آئے تو اس case میں یہ تینوں girls ساتھ بیٹھ گئیں لیکن boys الگ الگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے دوسرے کو بٹھائیے opposite کو تین جی کس کی آواز آ رہی تھی یوسف بولو لیکن three boys والے میں یہ possible نہیں ہے کہ girls ایک ساتھ نہ بیٹھیں کیونکہ تین boys سے ہمارے پاس صرف چار ہی option آ رہے تھے تو پانچ بیٹھ بیٹھے پانچ بیٹھے کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ جائے گی تو اس لئے الگ کرنے لئے چار کم سے بوائز ہونے چاہیے تب ہمارے پہ پہ پائی پلیس بچیں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے مہربانی کر اس ایکسرسائز کو اچھے سی پلان کر لیجے صال کر لیجے کیونکہ اس میں ہمیشہ ہی ڈاؤٹ س رہیں گے چھوٹے چھوٹے چھوٹے